نمسکار میں ہوں مانکڈو بھال اور آپ دیکھ رہے ہیں دینک بھاسکر اتراکھنڈ اتر پردیش کاشیپور کے نیرچ چودری نے گائے کے گوبر سے دھارمک اور مہا پورچوں کی مورتیوں کے علاوہ ہر جگہ کام آنے والی سیکھنوں طرح کی اتباد بنا کر نیا اتحاس رچنے کا کام کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کوئیٹ کرکیوں کے دوران کاروبار بند ہونے پر جب لوگ بیروزگار دکھ رہے تھے تب کاشیپور نیوارسی نیرچ نے گائے کے گوبر سے اتراکھنڈ کے پویتر کے دارنا دھام مندر کی سندر آکرتی بنائی جیسے ویسویم پردھان منتری نریندر موڈی کو پھینٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ابھی تک گوبر سے ایک کھیل کھلونے چابی کے گچھے سائن بورڈ اور نیم پلیٹے بنائی ہیں جو بھارتی سنسکرٹی اور پریابرن کو بچانے میں سہائک اور مضبوط بھی ہے اس موقع پر نیرچ چاہدری نے کہا کہ انہیں اس کام کو کرتے ہوئے قریب پانچ سال ہو گئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میکن انڈیا پریوجنا کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں اس کارے کو کرنے کی پریڑنا ملی کاشیپورسر سموات داتا راج شرما کی یہ ریپورٹ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگلی جو دیش میں ہے کہ بڑے لیگن پر ایک بھیوں گناہ چاہتے ہیں اس میں لوگ آپ کا سہر پرکٹ اسے ایک ہیٹی کرو گئے بلکل ساتھ ہیٹی کرو گئے ابھی سر جیسے یہ ہے کہ مطلب میرا جو ہے اپت گو میں ہے اس گو میں سے اتنی ساری بست ہوئیں اور اتنا بڑا انڈریٹری ترہ ترہ کے انڈریٹرییاں ایک ہی رو میٹریل سے اسطاپیت ہو سکتی ہیں تو کس پر اگر سرکار جھان دے اور ہم سب جتنے بھی بائیں بندوں کا جب اس پر گو سیوار ٹکر کی جب سے یو بڑے گا تو میں مانتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن ہر گھر میں گو میں کے بنے ہوئے ادپاد پراکرتک روپ سے جس میں کسی بھی پرکار کے کیمیکلوں کا اوپیوگ نہیں ہوگا جو آپ کے سریر کے اور سواست کے لیے بھی اور آپ کے گھر کے لیے اور آپ کی سنسکرتی اور بات آوارڈگی لیے سودھ رہے ہیں ایسا ہوگی یہ پردان منتری جی موڈی جی شروع سے اپنا تھیم لے کے آئے ہیں میکن انڈیا تو جب میں نے سٹارٹنگ میں یہ کام شروعات کیا تھا تو میں نے پانچ بھائی تین فٹ کے ایک میکن انڈیا کا سیر کا لوگو بھی تیار کیا تھا جو ہم نے راشتی ہے ہست کلا پروسکار کے لیے کانپور میں سمیٹ کیا تھا لیکن کسی کارن واس میری آئی اُس سمیں جو ہے ٹی سور سپون نہیں تھی تو میں کوالیفائی نہیں کر پایا تھا تو انہیں کے کانسپٹ سے لیتے ہوئے میکن انڈیا اور جیسے موڈی جی کہتے ہیں کہ آپ نے گہوں اگا لیا لیکن گہوں کو آپ نے تھوڑا سا ایڈ اون کر کے اگر آپ نے آٹا بنا دیا تو اس کی قیمت اکدم سے کتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو آج آپ بات کر رہے ہیں گوبر کی تو گوبر کو ہم آج تک دیکھ رہے تھے خاد کے روح میں لیکن ہم نے خاد سے ہٹا کے اس کو دوسری جگہ موڈیفائی کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گوبر کی قیمت آج گھی سے بھی زیادہ لگ بات دو سے تین ہزار روپے پرتی کلوگرام کی یہ قیمت وہاں سے ملتی ہے تو یہ سب موڈی جی کی جو تھیم ہے کی میک ان انڈیا اسکل انڈیا ڈپلیمنٹ ووکل لوکل یہ سب انہیں سے پریریت ہو کے اس کاررے کو کیا جا رہا ہے اس سمیں جیسے لگ بگ ہم نے کھلونوں میں ہم بات کریں تو ہم گاڑیاں بھی بنا رہے ہیں ساپ سیڈی بنائی ہے سترنج کا کھیل بنایا ہے اور جیسے تھار گاڑی ہے مہندرہ تھار کا موڈل بنایا ہے اور جتنا بھی یہ مطلب بورڈ گیمز جو ہوتے ہیں جو انڈور گیمز ہوتے ہیں ساتھی ساتھ جو جرنل نولیجیبل گیمز رہتے ہیں جن کو بچے کھیلتے تھے ایک ابھی حال میں ہم جو ہے 5 فٹ کا بھارت کا نقصہ ہم پورا تیار کر رہے ہیں وہ بھی بہت ایک الگ ہی مطلب پروڈیکٹ کے آپ دیکھیں گے پورا 360 view ہو گا اور ہماری چرن پادوکائیں ہو گئی اور پرسنلی جو سیٹیفیکٹس ہو گئی اگر کوئی سکول کالیج گروپ کو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پرسنلی میڈل چاہیے ان کی سیلڈ چاہیے تو وہ سب بھی ہم ان کو پرسنلی ڈیزائن کر کے بھی سکتے ہیں اور جتنے بھی پرسنلیز جیسے ابھی یوگ دیوس آ رہا ہے تو یوگ کے لیے سپیسل یوگ دیوس کے جو لوگوں ہیں اور جتنے بھی دھرم سے سمبندیت ہماری مورتیاں ہیں وہ ساری اتفاد جو ہم تیار کر رہے ہیں بہت ساری مورتیاں ہیں بہت ساری مورتیاں ہیں بہت ساری مورتیاں ہیں بہت ساری مورتیاں ہیں یہ آپ کو پھرڑنا کہاں سے ملی اور آپ کا آگے کیا عدد سے ہے اس کا اور کتنے لوگوں کو آپ اس سے روجگاہ اپلپت کر رہے ہیں سر یہ دیکھئے کہ لگ بگ پانچ ورس میرے کو ہو گئے ہیں اس پورے کر رہے کو کرتے ہوئے اور جو ہے ابھی لگ بگ پندرہ سے بیس لوگ جو ہے پرتکس روپ سے میرے سے جڑے ہوئے ہیں جو میری کار رہے سالہ پہ آتے ہیں اور لگ بگ پندرہ بیس لوگ ایسے ہیں جو پرتکس روپ سے میرے کار رہے سے جڑے ہوئے ہیں جو کسی بھی روپ سے جو ہے میں جن سے آٹر تیار کرواتا ہوں کچھ ایسا آئیٹم ہوتے ہیں ہمیں اپنے یہاں پہ جن کے آو سکتا ہوتی ہے تو ان چیزوں کو ہم تیار کرتے ہیں اور دیرے دیرے جس پرکار سے ہمارا کار رہے بھی بڑھے گا اور پچھلے گت برسوں سے جو ہم میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے پانچ برسوں میں جو گھومے سے جڑی ہوئی یا جو گھائی ماتا سے جڑے ہوئے جتنے بھی کار رہے ہیں ان سب میں لگ بک تین سے چار گناہ جو ہے تیجی دیکھنے کو ملی ہے ہر کوئی ویکتی جو ہے پراکرتی روپ سے جو ہے بنی ہوئی کلاکرتیاں مورتیاں کھریبنا چاہتا ہے کیمیکل فری وستویں چاہتا ہے تو ان سب چیزوں سے بھی کرونا یا کووڈ کی آنے کی وجہ سے لوگوں کا اپنی سنسکرتی پرتی روزان زیادہ بڑھا ہے تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ بھی ملا ہے سر دیکھئے لوگ ڈاؤن سے فرق تو سر اس پرکار سے پڑھا جس پرکار سے جو دیوب چل رہے تھے کہ جہاں پر کچھ سٹورز ہیں جس سٹور کے ماتہم سے ہمارے اتفادوں کی جو بکری ہو رہی تھی وہ بکری تو بلکل بند ہوگی کیونکہ بجار بند ہوگئے اور ستپیوگ کا اگر ہم بات کریں لوگ ڈاؤن کے دوران جیسے میرے پرسنل جو اپنے خود کے جو سودکارے چلتے رہتے ہیں تو اسی لوگ ڈاؤن میں قریب جو ہم نے ایک سوا مہینے کا جو لوگ ڈاؤن رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ہم نے کیدارنات جی کے دھام پوری طرح جو ہے گوبر سے بنائے ہوئے ہیں جو قریب چھے فٹ ان کا پورا چھے بھائی چار اور تین فٹ کا ان کا آکار ہے اور جس میں ہم نے پون روپ سے ان کو اس طریقے سے ڈبلپ کیا ہے کہ اگر آپ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے لے کے جانا چاہتے ہیں تو پوری طریقے سے ہٹ جاتے ہیں ان کا ایک ایک پارٹ اور ہنڈر پرسنٹ اس میں گوبر کا اوپیو کیا گیا ہے کہیں پربیس میں کہیں لکڑی کا یا نہ کسی بھی وستو کا استعمال نہیں کیا گیا ہے یہ کیدارنات مندر جو آپ نے اس کی عقلتی بنائی ہے پوری یہ کس اوڈیس سے بنائی ہے یہ جیسے ہمارے پردام نتیجیوں مہادیب کے بھرت مانے جاتے ہیں تو کیا ان کو سوپنے سر دیکھئے شروعات جب کی گئی تھی تو کچھ اوڈیس سے یہ ہی تھا کہ ایک تو ہمارے ملروب سے اس دیو ہیں کیدارنات جی یہاں پہ اتراکھنڈ میں ہم ملروب سے رہتے ہیں تو ان کی ہی آشروات سے یہ سب تیار ہوئے ہیں ان کی ایک اکارتی ہے جو ملروب سے تیار ہوئے ہیں اور ماننین پردان منتری جی بہت بڑے بھولے بابا کے بھاگت ہیں اور وہ ہر سال کیدارنات جی درسن کے لئے آتے ہیں تو میری بچھا یہ ہے کہ اگر وہ اس سال درسن کے لئے آتے ہیں اور اتنی کرپا اور آشروات ہمیں ملے کہ ہم وہیں کیدارنات جی میں بھیٹھتے سکیں تو یہ میرے لئے بہت بڑے سعب آگے کی بات ہوں گی سر اگر بھارتیہ سنسکرتی میں بات کریں تو گائیں کا سب سے بڑا مہتو بتائے گیا ہے اور جتنے بھی سب سے بڑا جو لوگ ہے آتما کا بھی انتیمستان بتائے گیا ہے تو گائیں کا مہتو ہمارے سنسکرتی میں سب سے بڑا مہتو ہے اور اس گائیں سے جڑی ہوئے جتنے بھی پنچگویے ہیں ان پنچگویوں کا ہماری سنسکرتی میں ہمارے جتنے بھی ہماری جو رشی مونیاں انہوں نے ان کے اوپر سود کیے تھے ان سود گینوسار جو ساری بستویں یا جو اتباد تیار ہوئے ہیں وہ کسی بھی پرکار سے مانو کے لیے پرکرتی کے لیے یا ہر چھتر کے لیے اس کا دوسپرمنام ہوئی نہیں سکتا ہے اور وہ ہر پرکار سے ہمارے سواست کے لیے ہمارے سماج کے لیے اور ہماری سنسکرتی کے لیے بہتر ہے